اسلام علیکم تو آلافیو اور بیلکم تو مائی یوٹیپ چینل سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ کوئی انسان آپ کی قدر کرنا چھوڑ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو تین سے چار باتیں میں بتانے والا ہوں یہ والی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی اگر آپ نے یہ غلطیاں کر دی ہیں تو ان غلطیاں کو آپ نے دھوہرانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا غور سے سن لیجئے گا اس ویڈیو کو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہیں یہ باتیں لائف کے اندر سب سے پاورفل چیز انسان کی پتہ کیا ہوتی ہے اس کے ایموشنز یہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کسی کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا اس کے لیے میں یہ کر دوں گا میں اس کے لیے وہ کر دوں گا کیا ہے یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ہمارے ایموشنز ہیں اور یہ ایموشنز بہت پاورفل ہیں آپ یاد رکھئے گا کسی بھی انسان کو اپنے جو ایموشنز ہیں نا آپ نے آپ کے جو جذبات ہیں وہ سارے ایک ہی وقت میں نہیں دینے توڑ توڑ کر اپنے جذبات کو دوسرے انسان تک پہنچاؤ یاد رکھنا ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اپنے جذبات کو توڑ توڑ کر دوسرے انسان تک پہنچاؤ ایک ہی دفعہ ہر چیز نہ دے دو یعنی کہ ایک ہی دفعہ سارا پیار اس کو نہ دے دو ایک ہی دفعہ ساری عزت اس کو نہ دے دو ہوتا کیا ہے جب آپ ایک ہی دفعہ اپنے سارے جذبات کسی انسان کو دے دیتے ہو تو آپ کے پاس کچھ اور بچتا نہیں ہے ہر انسان کو اسپیس چاہیے ہوتا ہے اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر وقت اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کی باتیں کرتے رہیں یا جو آپ کا انٹریسٹ ہے اس حساب سے باتیں کرتے رہیں تو وہ انسان آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے دیکھو آپ آپ اس انسان کی قدر کیوں کرتے ہو کیونکہ اس نے اپنے جذبات آپ کو توڑ توڑ کر دیئے ہیں کبھی گوھر کیا ہے اس نے ہمیشہ آپ کو محبت نہیں دی ایسا ہی ہے نا اس نے ہمیشہ آپ کو عزت نہیں دی کہ ہر وقت آپ کی عزت کرتا رہے ہر وقت آپ کو محبت دیتا رہے اس نے اپنے جو جذبات ہیں نا اس کے اس نے آپ کو توڑ توڑ کر دیئے ہیں اور توڑ توڑ کر جب اس نے جذبات دیئے ہیں آپ کے دل میں اور بھی اس کی قدر بڑی ہے سمجھے لگ رہی ہے اور آپ اپنے جذبات توڑ توڑ کر نہیں دیتے یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے اگر آپ ایسی غلطی کرتے ہیں تو آپ نے یہ والی غلطی نہیں کرنی اسی وجہ سے وہ انسان آپ کی قدر کرنا چھوڑ گیا ہے یہ انسان کی سائیکی ہے سائیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں اپنے جذبات کو توڑ توڑ کر پیش کریں اتنے حد سے زیادہ جذبات کسی کو پیش نہ کرنے لگ جائیں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں سیکنڈ چیز یاد رکھئے گا چیزوں میں بیلنس کرنا سیکھیے آپ چیزوں میں بیلنس نہیں کر پاتے دیکھو ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے یہ پہلی پوائنٹ سے ریلیٹیڈ ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہر چیز کے اندر بیلنس ہونا چاہیے آپ بیلنس نہیں رکھ پاتے بیلنس کیسے ہونا چاہیے دیکھو پانی ہے اس کی ہمیں نیڈ ہے لیکن وہ پانی میں اگر زیادہ پی لوں تو میرے لیے نقصان دے ہے آگ ہے نا آگ اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے لیکن وہ آگ ایکسٹرا ہو جائے ہمیں نقصان دے سکتی ہے ہم نہاتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ پانی ایکسٹرا تھنڈا ہے یا ایکسٹرا گرم ہے تو ہمارے جسم کو نقصان دے گا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی لیمٹ سے کراس کر گیا ہے اس کا جو بیلنس تھا بیلنس ایک پانی کا ہوتا ہے وہ اس کا بیلنس ختم ہوا تو وہ ہمیں نقصان دینے لگ گیا ٹھیک ہے نا آپ دھوب لگا لیں دھوب بھی ایک لیمٹ میں ہچی لگتی ہے نا جب دھوب ایکسٹرا ہو جائے بیلنس اس کا ختم ہو جائے لیمٹ سے کراس کر جائے نا وہ دھوب ہمیں نقصان دیتی ہے ایسے ہی جب آپ کسی کو لیمٹ سے زیادہ عزت دوگے لیمٹ سے زیادہ عزت دوگے لیمٹ سے زیادہ محبت دوگے لیمٹ سے زیادہ کسی کی کیر کرو گے نا وہ انسان آپ کے سر پہ چڑ جائے گا لیمٹ دیکھو ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کرنا ایکسٹرا آپ نے عزت ہر انسان کو دینی ہے قدر ہر انسان کی کرنی ہے کیر کرنی ہے لیکن جب آپ ایکسٹرا کیر کرتے ہو ایکسٹرا قدر کرتے ہو ایکسٹرہ عزت دیتے ہونا کچھ لوگ کم ضرف ہوتے ہیں جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کم ضرف کو عزت دوگے نا وہ کہے گا میں ہی ہوں سارا کچھ تو کچھ لوگ کم ضرف ہوتے ہیں جن کو ہم جتنی زیادہ قدر دیتے ہیں زیادہ قدر دینے کا مقصد ہے ایکسٹرہ لیمنٹ سے زیادہ جیسے پانی ہے نارمل ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن وہ پانی ایکسٹرہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گا ایسے ہی جب یہ چیزیں ایکسٹرہ ہو جاتی ہیں تو وہ نقصان دیتی ہیں کس کو نقصان دیتی ہیں آپ کو نقصان دیتی ہیں وہ انسان آپ کی قدر کرنا چھوڑ جاتا ہے وہ ہواوں میں اڑتا ہے ایک انسان جو آپ کی ایک دفعہ بیزتی کرتا ہے نا یاد رکھ لینا میری بات پوری عمر یاد آئے گی آپ کو ایک انسان آپ کی ایک دفعہ بیزتی کرتا ہے آپ اس وقت اس کو جواب نہیں دیتے یا آپ وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتے وہ آپ کی بیزتی کرنا اپنا حق سمجھ لے گا وہ دوسری دفعہ بھی بیزتی کرے گا وہ تیسری دفعہ بھی کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو روکا ہی نہیں اس کی نیچر میں آ گیا یہ انسان کی نیچر ہوتی ہے جب آپ کسی بھی چیز کی لیمٹ جو ہے نا وہ لیمٹ آپ نہیں رکھتے نا وہ چیز آپ کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی چیز ہو عزت ہو محبت ہو کچھ بھی ہو ایک غبارہ ہوتا ہے نا غبارہ آپ اس میں ہوا بھرتے جائیں بھرتے جائیں بھرتے جائیں بھرتے جائیں آخر کار وہ پھٹے جائے گا کیوں پھٹے گا کیونکہ ہم نے اس میں ایکسٹرا ہوا بھری تھی جس کی وجہ سے وہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد وہ ہمارے ہی موں پہ لگتا ہے تو اس میں غصہ کرنے کی کچھ لوگ غصہ کر جاتے ہیں کہ غبارہ میرے موں پہ کیوں پھٹا ہم نے ہی اس کے اندر ہوا بھری تھی نا ہم ہی لوگوں کے اندر ہوا بھرتے ہیں پھر وہ ہماری بیزتی کرتے ہیں ہماری قدر کرنا چھوڑ جاتے ہیں پھر ہم جو ہے نا شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ یہ انسان میری قدر نہیں کرتا جب کیونکہ کسور ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم نے خود ہوا ایکسٹرا بھری ہوتی ہے ہم نے خود یہ ایکسٹرا کام کیا ہوتا ہے تو چیزوں میں بیلنس لانا سیکھیں پانی ایکسٹرا گرم ہوگا تو بھی نقصان دے گا ایکسٹرا تھنڈا کھالو وہ بھی نقصان دے گا ہر چیز زہر ہے جو ایکسٹرا ہو جو لیمنٹ سے زیادہ ہے یہ آزرت رومی کا کول بھی ہے نا کہ زہر کیا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی لیمنٹ سے زیادہ وہ زہر ہے ہر چیز عزت محبت پیار جو بھی ہے ہر چیز جو لیمنٹ سے زیادہ ہے وہ زہر بن جاتی ہے تو لیمنٹ کراس مت کریں آپ لیمنٹ کراس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی قدر کرنا چھوڑ جاتے ہیں یہ آپ کا قصور ہے ٹھیک ہے تھرڈ چیز یاد رکھیے گا فائنل چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کوئی آپ کو بھول کیوں گیا ہے کسی نے آپ کو بھولایا ہے نا یا کوئی آپ کی قدر کرنا چھوڑ گیا یاد رکھیے گا میری بات بہت کام آئے گی آپ کو کوئی آپ کو بھولا کیوں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے تھے ایسا ہی ہوا ہے نا آپ کہیں گے واقعی ایسا ہے آپ اپنے آپ کو بھول گئے تھے یا وہ آپ کی قدر کرنا چھوڑ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کی قدر کرنا چھوڑ گئے تھے تو وہ آپ کی قدر کرنا چھوڑا ہے سمجھ لگ رہی ہے بات میری بات بہت باریکی والی ہے اس کو آپ اس کو کیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دیکھو آپ نے اپنے آپ کو بھلایا تو اس نے آپ کو بھلایا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیونکہ آپ نے اس انسان کو سارا کچھ سمجھ لیا ہر چیز آپ نے اس انسان کو سمجھ لی آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ میں بھی ہوں آپ اپنی عزت اپنی چیزیں ساری بھلا بیٹھے اس انسان پر آپ نے فل فوکس کر لیا آپ کا پورا فوکس صرف اس انسان پہ تھا آپ کا ہنسنا آپ کا کھانا پینا آپ کا رونا اٹھنا جاگنا ہر چیز اس انسان پر ڈیپینڈ ہو گئے ایسا ہی ہوا تھا نا آپ ایکسٹرا کسی چیز پر فوکس کرتے ہونا تب ایسا ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوڑ کر آپ نے ایکسٹرا اس انسان کو جو ہے نا فوکس کیا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھلا دیا اور اس کو یاد کرنے لگ گئے جب آپ اپنے آپ کو بھلاو گے تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے جب آپ اپنے آپ کی قدر نہیں کرو گے لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے جب آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دو گے لوگ آپ کو عزت نہیں دینے والے جب آپ اپنے آپ کی کیر نہیں کرو گے لوگ آپ کی کیر نہیں کرنے والے یہ ایک تڑوا سچ ہے یہ الٹی سائیکولوجی ہے کہ آپ کو کرنا ادھر پڑتا ہے کیر اپنی کرنی پڑتی عزت اپنے آپ کی کرنی پڑتی ہے قدر اپنے آپ کی کرنی پڑتی ہے بھولنا اپنے آپ کو نہیں پڑتا تو لوگ آپ کو نہیں بھولتے یہ ایک سائیکولوجی ہے جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہمیں جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھو اپنے آپ کی کیر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کی عزت ہی نہیں کرنی یا دوسرے انسان کو zero value دینی ہے یا اپنے selfish بن جانا ہے اپنے آپ کی care کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ selfish ہو selfish بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو نقصان دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان دینا آپ کسی کو نقصان تو نہیں دیتے نا آپ اپنے آپ کے ساتھ love کرتے ہو جب آپ کے اندر پیار موجود ہوتا ہے قدر موجود ہوتی ہے عزت موجود ہوتی ہے تو آپ automatically ہر انسان کو قدر عزت پیار سب کچھ دینا شروع کر دیتے ہو لیکن جب آپ کے اپنے اندر ہی موجود نہیں ہے تو آپ دوسروں کو بھی نہیں دے پاتے پھر آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں یہ آپ کی گلتی ہے اور آپ کہیں گے ہاں واقعی ہم نے یہ والی گلتیاں کی ہیں آپ نے چیزوں کو balance نہیں کیا آپ نے اپنے جذبات جو ہے نا ان کو توڑا نہیں ہے آپ اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو یہی آپ کی گلتیاں ہیں اور آئندہ آپ نے یہ والی گلتیاں نہیں کرنی عزت دیں ریسپیکٹ دیں قدر کریں ساری چیزوں کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو لیمٹ کراس مت کریں balance رکھیں چیزوں میں تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی so hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین اللہ حافظ